اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مشہود ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائپر ایش کے بارے میں کہ کونسی وجوہات ہیں جن کی ویسے یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کو آئندہ ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس کی وجوہات میں پہلی چیز ہوتی ہے معاشر یعنی کہ نمی اگر ڈائپر بار بار چینج نہ کیا جائے یا کپڑے تو وہ چینج نہ کیا جائے تو جسم پر نمی رہتی ہے اور یہ نمی ریاکشن کرتی ہے اور اس کے اندر فنگس انفیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈائپر ریش ٹی بلک ہوتا ہے دوسری وجہ ہوتی ہے فرکشن اگر صفائی کے دوران کپڑا ایسا یوز کیا جائے جو کہ سوفٹ اور سموت نہ ہو وہ جسم پر فرکشن کرتا ہے رگڑ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک انفیلمیٹری ریچن پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ریش بن جاتا ہے مزید یہ ریش آپ کی ٹائپر کی وجہ سے بلسکتا ہے اگر اس کا مٹیرل جہاہ وہ زیادہ حرف ہے بہت سے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں، ٹائپر کے اندر اور پرودکز کے اندر جو ہارش کیمیکلز ہیں اور ریش کاوز کر سکتے ہیں چوتھی وجہ جو ہے وہ انفیکشن ہے مختیب بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن جہاہا وہ یہ ریش کاوز کر سکتے ہیں اب اس کا علاج کرنے کا اور پریونٹ کرنے کا فیوچر میں آسان سا رستہ یہی ہے کہ ان وجوہات کو ختم کیا جائے پہلی چیز ہے نمی اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائپر کو بار بار تبدیل کیا جائے زیادہ سے زیادہ ایک ڈائپر کو تین گھنٹے کے لیے استعمال کیا جائے اس سے زیادہ نہ کیا جائے کیونکہ ڈائپر کی جذب کرنے کی ایک خاص لائیت ہوتی ہے اس کے بعد وہ معاشر کو اور پشاپ کو سے جذب نہیں کرتا اور نمی جو ہے وہ جسم پر لگی رہتی ہے جس سے ریش پیدا ہو جاتا ہے صاف کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے ایک سمودھ اور سافٹ کپڑے کا استعمال کیا جائے تاکہ فرکشن نہ ہو اور ریش ہے وہ ڈیویلپ نہ ہو ڈائپر یا پروڈکٹس ایسی یوز کی جائیں پاودر وغیرہ جو کہ جس کے اندر ہارش کیمیکلز نہ ہو اور بچے کو الرجی نہ ہو اور اس سے ریش ڈیویلپ نہ ہو ریش کو وقتی طور پر ختم کرنے کے لیے ریشنل کریم یا کوئی اور ایسی کریمز آپ یوز کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ اور مختلف بیریئر کریمز ملتی ہیں جو کہ آپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں نمی کو روپنے کے لیے کہ وہ جس پر نمی جائے وہ جمع نہ ہو اور ایسے ڈائپرز وائپز اور کپڑے یوز کریں جن کی جو کہ زیادہ سوفٹ ہوں اور ہارش کینگلز ان کے اندر نہ ہو پیمپر جو ہے وہ لگاتا رہنے نہ دیں یہ نہ ہو کہ چوبیس کھنٹے سات دن کے لیے پیمپر لگا رہا ہے اس سے جسم میں ایر سرکولیشن پوری نہیں ہوتی باڈی پر اور ریش ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے ایر سرکولیشن پرپر ہونی چاہیے بیچ میں کچھ دیر کے لیے بچے کو ویڈاوٹ پیمپر بھیجٹ یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ